بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی ائرلینڈ کی جانب سے اگلے مہینے سے انٹرنیشنل پروازیں جاری کرنے کے بارے میں کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے تاکہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں یا جو بھی لاحمل اگلے مہینے سے آپ لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو سعودی ائرلینڈ کی جانب سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ صحیح انداز میں پیش کی جا سکے تاکہ بہت سارے ایسے افراد جو کہ جال سازی کے ذریعے دھوکہ دہی کے ذریعے آپ لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اس سے آپ بچ سکیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا دوستو سعودی ائرلینڈ نے آج ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ سعودی ذرائع ابلاغ میں شیئر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگلے مہینے سے سعودی عرب آنے کے لیے اور جانے کے لیے سعودی ائرلینڈ اپنی فلائٹس کی کچھ ترتیب دے رہی ہے یعنی کہ کچھ سیٹ اپ بنا رہی ہے جس کا مین مقصد سعودی عرب میں ایسے افراد جو سعودی شہری ہیں انہیں لے کر جانا اور آنا ہوگا اس جو نیوز ابھی آئی ہے دوستو اس میں غیر ملکی افراد کا فیل وقت کوئی ذکر نہیں بہت سارے میرے بھائیوں نے کہا کہ سترہ مائی سے بیس ممالک جس میں پاکستان اور انڈیا شامل ہے پبندی لگی ہے انٹرنیشنل پروازیں ان کے لیے کیا کھل جائیں گی سعودی جرنل ایتھارٹی اور سعودی ائرلینڈ کے جانب سے جتنے بھی سرکلر جاری ہوئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر آپ نے بھی کردش کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے جس میں سترہ مائی کا واضح ذکر تھا اس میں کسی بھی لیول پر غیر ملکی افراد کو آنے جانے کے لیے یہ سرکلر میں بات نہیں کی گئی ہے یہی میں آپ تمام بھائیوں کو مسلسل کہتا آ رہا ہوں ابھی بھی جو سعودی ائرلین نے تازہ ترین اپ ڈیٹ شیئر کی ہے اگلے مہینے سے جو انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں کچھ یہ سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں اس میں صرف اور صرف سعودی شہریوں کا لے کر آنے اور انہیں جانے کی بات کی گئی ہے غیر ملکی افراد اس میں شامل نہیں غیر ملکی افراد کے لیے پاکستان اور انڈیا کے لیے ابھی بھی سعودی عرب سے لے کر جانے کے لیے کچھ پروازیں چل رہی ہیں لہٰذا سعودی عرب واپسی کے لیے پروازیں ابھی موجود نہیں ہیں سعودی ائرلین کا یہ نیا ترین اپ ڈیٹ آیا تھا جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کیا گیا ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم